الحمدللہ والصلاة والسلام الرسول اللہ وعلا علی وصحب اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اب تاریخ پڑھیں گے تو چند مثالیں ملتی ہیں ہمیں ہمیں مثال ملتی ہے علامہ اقبال کی والدہ کے بارے میں ہم جب کتابیں پڑھتے علامہ اقبال کے زندگی کے بارے میں تو پتا چلتا ہے کہ علامہ اقبال کے والد ایک ایسا پیشہ کرتے تھے جو ربا سے جڑا تھا جو سوچ سے جڑا تھا اور علامہ اقبال کی والدہ اسے بلکل پسند نہیں کرتی تھی تو جب علامہ اقبال پیدا ہوئے علامہ اقبال کی والدہ نے اپنے چھاتی کا دودھ اپنا دودھ اپنے بیٹوں کو نہیں پھلایا وہ چاہتی تھی کہ میرے بیٹے کے جسم میں ایک بوند بھی حرام کمائی نہیں جائے تو علامہ اقبال کی والدہ نے کیا کیا اپنے جیورات بیچے جو خود کے تھے الحمدلہ حلال کمائی کے تھے جیورات کو بیچ کے ایک بخری خریدیں اور اس بخری کے دودھ سے پرورشکی علامہ اقبال کے پر اللہ نے پھر ان کے شعور کو ہدایت دی اور وہ بھی سیدھے راستے پہ آگئے اور پھر اللہ نہ ایسا شخص علامہ اقبال جیسا شخص بنایا ایسے کئی مثال ہے اور ایک مثال ہے والدہ کی شیخ عبدالقادر جلانی کی رحمت اللہ علیہ شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ الحمدللہ توحید پہ تھے اور انہوں نے اس شہر ہندوستان میں اسلام کا دین پھیلایا ان کا بڑا ہاتھ ہے اور وہ توحید پہ تھے اسلام کا صحیح پیغام گیرو تک پہنچایا اور ان کی والدہ نے شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کو سکھایا تھا کہ بیٹا تو ہمیشہ سج بولنا کبھی جھٹمت بولنا چاہے تیرا نقصان ہو چاہے تیری جان جائے ایک وقت جب شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ جب ایک سفر کر رہے تھے تو ان کی والدہ نے کچھ اشرفیاں ان کے کپڑے میں سی دی تاکہ وہ گم نہ جائے تاکہ کوئی انہیں چوری نہ کرے جب وہ سفر پہ نکلتے ہیں تو ایک داکوں کا گروہ انہیں پکڑ لیتا ہے اور جب جانچ پرتال کرنے کے بعد کچھ پیسہ نہیں ملتا ہے تو وہ ڈاکوں کہتے ہیں شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ سے کہتے ہیں یہ پاس کچھ پیسے نہیں تو اس نے کہا ہاں ہے میری ماں نے میرے کپڑوں میں سی لی ہے اور وہ جگہ دکھاتے ہیں وہ ڈاکوں نے کہا کہ اگر یہ بچہ ہمیں نہیں بتاتا تو ہمیں کبھی یہ اشرفیاں نہیں ملتے وہ اتنے خوش ہوئے اس بچے کے امانداری سے اور پوچھا کہ تم نے ہمیں سچ کیوں کہا تو اس نے کہا کہ میری ماں نے مجھے سکھایا ہے کہ کبھی جھوٹ نہیں بولنا چاہے میری جان جائے وہ ڈاکوں اتنے خوش ہوئے کہ ان نے ڈاکہ داننا چھوڑ دیا ایسے کہیں مثال ملتے ہیں جب تاریخ پڑھتے ہیں ہمیں مثال ملتی ہے تاریخ پڑھنے کے بعد امام شافی رحمت اللہ علیہ کی والدہ وہ یمنی تھی اور ان کے والد قریش تھے اور بچپن میں ہی ان کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے تو ان کی والدہ جدو جید کرتی ہے اور امام شافی رحمت اللہ علیہ کی پرورش کرتی ہے اور ان کی خوائش تھی کہ میرا بیٹا علماء کے درمیان اپنا بچپن گزارے اسی لئے سارا انتظام کرتی ہے اور امام شافی رحمت اللہ علیہ کو مکہ بھیجتی ہے علماء کے درمیان جینے کے لئے تو بچپن سے امام شافی رحمت اللہ علیہ علماء کے درمیان اس کی پرورش ہوتی ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیہ ایسے ایک امام کو خڑا کرتے ہیں امام شافی رحمت اللہ علیہ قربانی تھی پلاننگ تھی اس کی والدہ کی مستقبل سوچا ان کے والدہ نے میں اور ایک مثال دوں گا امام بخاری کی رحمت اللہ علیہ امام بخاری کی والدہ کا بڑا ہاتھ ہے امام بخاری کی پرورش کرنے کے لئے رحمت اللہ علیہ اور سب جانتے تھے کہ بچپن سے ہی امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی یادداش بہت بہترین تھی بہت پختا تھے لیکن افسوس کی بات ہے کہ بچپن میں ہی وہ اپنے آنک کی روشنی خو دیتے ہیں آنک کی روشنی خونے کے بعد اس وقت کے سب سے بہترین ڈاکٹر کو دکھانے کے باوجود ان کے آنک کی روشن نہیں آتی اس کے بعد امام بخاری احمد اللہ علیہ کی والدہ روز لگاتار اپنے رب اپنے خالق اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کرتی ہے کہ میری بیٹی کی روشنی لوٹا دے اس کے بعد کئی عرصوں بعد اللہ سبحانہ وتعالی ان کی والدہ کی دعا سنتے اور ان کے والدہ کے خواب میں آتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے کہ تیرے بیٹے کی روشنی لوٹائی دی گئی ہے اور صبح کو امام بخاری رمیت اللہ لے وہ پھر سے دیکھ سکتے تو یہ مثال ہے والدہ کی کس طریقے سے ان نے اپنے بچوں کی پرورش کی میں اور ایک مثال دوں گا ایک مثال ہے دو دو لوگ تھے جو آپس میں بہت محبت کرتے تھے فاروق اور صالحہ اور فاروق اور صالحہ آپس میں محبت کرتے تھے ان نے شادی کی شادی کے تین مہینے بعد جہاد کا اعلان ہوتا ہے اور فاروق جاتے ہیں جہاد پر جہاد کے جانے سے پہلے وہ اپنی اہلیہ اپنی بیوی صالحہ کو تیس ہزار دینار دیتے ہیں تیس ہزار دینار ایک یکی کے آدمی نے کیلکلیٹ کیا اور کہا کہ وہ ہوتے دو ملین پاؤنڈ دو ملین پاؤنڈ کو میں تبدیل کروں گا روپیے میں ہو جاتا ہے پندرہ کروڑ روپیے وہ دیتے ہیں تیس ہزار دینار دو ملین پاؤنڈ پندرہ کروڑ روپیے اپنی اہلیہ کو اور کہتے ہیں کہ اسے محفوظ رکھو اسے خرچ مت کرو میں جیاد کے لئے جا رہا ہوں اور پھر وہ جیاد کے لئے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انشاءاللہ میں تین میلے میں واپس لوٹوں گا ان کے جانے کے چند مینے بعد ان کی اہلیہ سولیہ کو ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے ایک سال گزرنے کے بعد ان کے شوہر واپس نہیں آتے دو سال گزرنے کے بعد واپس نہیں آتے دھائی سال بعد ایک شخص آکے کہتا ہے سولیہ سے کہ میں نے تمہارے شوہر فاروق کو دیکھا کہ وہ گھر گئے اور وہ غیل ہو گئے پھر چند سال گزرتے پھر بھی فاروق واپس نہیں آتے تو اس کی اہلیہ سمجھتی ہے کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا لیکن تیس سال بعد فاروق واپس مدینہ لوٹتے اور ان کی خواہش تھی کہ میں میری اہلیہ سے ملوں لیکن وہ بہت پریدگار تھے مدینہ میں آنے کے ساتھ سب سے پہلے جاتے مسجد میں نماز پڑھنے کے لئے نماز پڑھنے کے بعد وہ دیکھتے ہے کہ کئے علماء آپس میں علم کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں اور ان میں تھے ایک نوجوان تقیب انتیس سال کا نوجوان جس کا نام تھا شیخ عبد الرحمن وہ سب سے بہتری عالم تھا وہ اس سے کافی متاثر ہوتے پھر وہ جاتے ہیں اپنے گھر کی طرف جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو اپنے بیوی سالیاں سے ملتے ہیں وہ دونوں خوشی کے مارے رو پڑتے ہیں اس کے بعد فاروق پوچھتا ہے کہ میرے تیس ہزار دینار تو محفوظ ہے نا آپ نے اسے خرچ نہیں کیے تو اس کی اہلیہ پوچھتی ہے آپ گھر آنے کے پہلے مسجد گئے تھے ہاں بالکل میں مسجد گیا تھا وہاں آپ نے علماء کو دیکھا ہاں میں دیکھا کیسے بہت خوشی خوشی کی بات ہے کہ اس شہر میں ایسے علماء ہیں تو اس کی اہلیہ اس سے پوچھتی ہے اگر اللہ آپ کو اس کے جیسے اور اس کی اہلیہ پوچھتی ہے سب سے بہترین عالم آپ کو کون لگے تو فاروق کہتے سب سے بہترین عالم تھے شیخ عبد الرحمان تو اس کے اہلیہ پوچھتی ہے کہ اگر اللہ آپ کو شیخ عبد الرحمان جیسا علم دے تو آپ کتنا خرچہ کر سکتے اس علم کے لئے تو فاروق کہتا ہے یہ سارے تیس اجاز دینار میں خرچ کر سکتا ہوں ایسا علم محسو کرنے کے لئے پھر اس کی بیوی پوچھتی ہے کہ اگر آپ کا بیٹا ہو اسے ایسا عالم بنانے کے لئے آپ کتنا خرچ کریں گے تو فاروق کہتے میں تیس ہزار دینار سے زیادہ خرچہ کر سکتا ہوں پندرہ کرو روپیے سے زیادہ خرچہ کر سکتا ہوں اپنے بیٹے کو شیخ عبدالعیمان بنانے کے لئے تو اس کے ایلیہ کہتی ہے آپ کے جانے کے بعد مجھے ایک بیٹا پیدا ہوا اور یہ شیخ عبدالعیمان آپ کا بیٹا ہے اور آپ کے تیس ہزار دینار میں نے خرچ کی اس کو عالم بنانے کے لئے آپ سوچ سکتے اس وقت بیٹے دینار ٹو ملین پاؤن پندرہ کرو روپیے آج کون سا مسلمان اپنے بیٹے کو عالم بنانے کے لئے پندرہ کرو روپیہ خرچہ کرنے کو تیار ہے ہاں ڈاکٹر بنانے کے لئے نو پرابلم ڈونیشن دیں گے رشوت دیں گے دس لاکھ پندرہ لاکھ بیس لاکھ پچاس لاکھ ایک کرو ڈاکٹر امریکہ بھیجنے کے لئے میرا بیٹا امریکہ میں پڑ رہا ہے دو کرو خرچہ کریں گے تین کرو خرچہ کریں گے کیوں بیٹا امریکہ میں پڑ رہا ہے سٹیٹس میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کتنے مسلمان اپنے بیٹے کو عالم بنانے کے لئے پندرہ خرچہ آپ کو ملیں گے انگلیوں پہ ہے الحمدلللہ آج بھی ہمارے معاشرے میں اسے مسلمان ہیں لیکن بہت کم انگلیوں پہ گن سکتے بہت کم لیکن ہے الحمدلللہ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالم موسیقی موسیقی